بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل چھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے وچ باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو چھیک رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتیں آپ پر قائم رکھیں اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار اور سمپل سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کی برچرے پر بنایا تھا اس کی ریسپی ریکارڈ کی تھی لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی تو سوچا یہ اپلوڈ کر دوں بہت ہی مزیدار بناتا تھا سب کو بہت سند آیا تھا تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے یہ میں نے لیا تھا آل پرپرس فلور ٹو کپ سامنے لیا تھا اور ٹو ٹو فور ٹیبل سپور میں نے اس میں بھڑ کے اسے ان کو مکس کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میٹھا سوڈا اور یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپورن میکنگ پاورڈ میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپورن ایڈ کیا ہے کو کو پاورڈر تقریبا ہا School ہاف ٹیبل سپورن سے تھوڑا زیادہ تھا یہ کو کوپاورڈر ون ٹیبل سپون سے تھوڑاđ سا کام تو اب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دو عدد انڈے لیے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے جو انگریڈینس وہ آپ طرح دیکھئے جناب یہاں پہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آئسنگ پاورڈر اور یہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکے ہیں ان کی جوانگ آپ کو نظر آرہی ہوگی اور یہ تقریبا میں دو انڈے لیے تھے اب میں نے اس کے اندر وان کپ بھر کے ملک ایڈ کیا ہے اور یہ فل کریم ملک تھا یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے تقریبا ایک دو منٹ کے لیے اس کو بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آئسنگ پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ٹو کپس آئسنگ پاورڈر ہے اب اس کے اندر یہ میں نے آئسنگ چوگر آئٹ کرنی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے فول کرنا ہے ایک تھک سا مکشور بنا لینا ہے اور ساتھ اس کے اندر میں آئٹ کرنا ہے ہاف کپ بٹر تو بٹر آپ کے گھر کا ہو آپ کو بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی برینٹ کا use کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب یہاں بھی ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو جو ہم نے تیار کیا ہے مکسچر اس کے اندر پور کر لیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہم نے یہ ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے آئستہ سے ایڈ کرنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں تو ہم اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کریں گے تو جو ہے اس کے اندر گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور فولڈنگ کا طریقہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ہم نے ایک اس طریقے سے ایک لوگ وائس سرکل کو گھوما کے لانا ہے اور بیچ میں سے اس طریقے سے فولڈنگ کرنی ہے تو یہ سارا ہم لوگ آہستہ آہستہ کر کے بیٹر اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ اس طریقے سے اور ہم نے دونوں ڈائریکشن میں نہیں گھوانا ایک ہی ڈائریکشن میں کلوک وائس ڈائریکشن میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ سارا جب مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو جو ہے کےک والے سانچے میں ڈالیں گے اور ہم نے اومن کو چین منٹس کے لیے پری ہٹ کیا ہوا ہے وان ایٹی ڈگری پہ اور ہم نے تقریباً اس کا ٹائمر جو ہے وان ایٹی ڈگری پہ ٹھلٹی منٹس کے لیے لگانا ہے پھر ہم لوگ اس کا نائف ٹیسٹ کریں گے اور اگر کوئی کسر رہ گئی تو ہم لوگ دوبارہ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا بیٹر تقریباً تیار ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے بہت ہی ٹھیک ہے یہ آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں اس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھئے جب ہم اس کو اس طریقے سے اٹھا کے اوپر ڈالیں گے لیئرز بنائیں گے تو ان کا وجود ختم ہو جانا چاہیے یہ دیکھئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں رک رہی تھی اور ان کا وجود ختم ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہم نے کنٹینر کو کرنا ہے اچھے طریقے سے گریس اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر لگائیں گے بٹر پیپر اس کے سائز کے مطابق ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اس کے اندر لگائیں گے اور دوبارہ سے گریس کریں گے اور یہاں پہ اب ہم نے ایڈ کرنا ہے بٹر بٹر جو ہے ہم نے ہاں پہ 3 ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت ہی ہم نے جو بٹر کے اندر بھی ایڈ کیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت ہی صافت سا بنے گا بہت ہی کیمی سا بہت ہی مزدار سا سپونجی کیک بنے گا اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ بھی بٹر ایڈ کرنا ہے اور باقی ہم اس کے اندر لگائیں گے بادام تو اگر آپ چاہیں تو آپ جتنے میں سے بادام ایڈ کریں پستہ ایڈ کریں کاجو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے بادام ایڈ کیا ہے پہلے کچھ پیسے ہوئے بادام جو ہے پورے کنٹینر کے اندر اس طریقے سے پھیلا لیے تھے اور اب اس طریقے سے میں نے درمیان میں سے بادام کو دو پیسز میں کٹ کر کے یہاں پہ اس طریقے سے لگانے ہیں اور ترچیب کے ساتھ آپ کسی بھی دیزائن میں لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں ویسا ہی کر لیں اور میرا تو کیک بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار سا بنا تھا بہت سوفٹ تھا اور سب کو بہت سند آیا تھا اگر آپ کو ہماری رسپی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کریں لائک اور اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور یہاں پہ بادام لگانے کے بعد پورے کنٹینر میں بادام لگانے کے بعد میں اس کے اندر بیٹر کو لگا لوں گی اور بیٹر اس کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اوون میں لے جائیں گے سو ہمارا جو بیٹر تھا مکشور تھا وہ کنٹینر کے اندر جو ہے ٹرانسفر ہو چکا ہے اور یہ آپ کو بابلز اس کی سرفیس پر نظر آ رہی ہے یہ آپ نے ہتم کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو کنٹینر اوون کے اندر ہم نے ٹائمر بھی آن کر دیا ہے اور یہ ہمارا کیک تقریبا 35-40 منٹس کے اندر تیار ہو چکا تھا بہت ہی مزیدار تھا آپ کو ہماری ریسپی اگر پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کوئی ریسپی بنا ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اسی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی اوپر جیم ہم لوگ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جیم لگائی تھی اور یہ دیکھئی ہے ہمارا جو کیک ہے کتنا ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے اور آئی ہاپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خوبصورت حیال رکھنا ہے اللہ حافظ